اللہ عنہ صاحب علیہ وآلہ وسلم بہت دروی شکھان رو بلین کامل گزرے ہیں یہ آٹیچر دباری دید سمندری کے ساتھ یہاں دن کا مظہار ہے بہت بائی کے فقیر گزرے ہیں کافی کتب ہیں لیکن سراطِ مستقیم ہے مجھے ملحانی ہے اور پرین مانی ہے اور دائم سراطِ دائمی ہے بہت این این موضوعات میں انہوں نے بیس کیا لیا ہے کوئی عیلت بھی ان کا ٹکر کر جائے اللہ والا کی جائز اینا خیال میں اس کی ایک جملے کے ٹکر اس کو اس راؤنج اس کے راؤنج سے چار بار تھاگ بار پھیلتے ہیں اتنا ہے لیکن ایک سب سے ایک ایک لازمتے سے اکمال کرتی تھی جوادین پڑھنا ہو تو پہلے ایسے لوگوں کو پڑھ لیں پھر لوگوں کے پیچھے چاہتے ہیں پہلے خود بندہ بن جائے بندہ بنے جائے تو سب سے بندہ کو کیا بھیانا ہے اس کو سب سے آجائے گی یہ بندہ نہیں ہے یہ کسی کا بنایا ہوا ہے اس میں دل ہے اور دل میں دھڑکن ہے اور دھڑکن میں رعبت ہے پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ رعبت ہے اس کے اندر جو آتا اللہ پاک نے خود نور ایمان جو وضیعت کیا ہے تو حضرت انسان کی بڑی بیلیور کہت اللہ پاک نے اس کو خلیفہ بنایا کیوں خلیفہ بنایا خلیفہ کہتے ہیں کس کو ہے کہ اس جیسا دوسرا اب وہ تو بے مزر و بے مثال ہے لیکن جب وہ عطا کرنے پہ آئے اپنے کمالات اگر عطا کر لے تو بھر بند رہا ہے تو میں نے کہا کہ علم کی کمزوری دین کی دبائی کا باعث کرتی ہے ایمان کو ختم کر دیتی ہے کیوں وہ سمجھتے ہیں بیلوازلم ہے مگر ابھی اس نے علم پڑا ہی نہیں وہ ظاہر کے جو جال ہیں ظاہر کے وہ پھتے ہیں وہ شیطانی اور نفسانی انہیں ان بندوں میں کنس کے ہنسا ہوا ہے اور انہیں نے اپڑا کر آیا اس طرح اور اسی طرح وہ جو ساتھ آتا ہے وہ کوئی اٹھا اسی بندوں میں کھوٹ دیتا ہے تو ایک زبادہ سے واقعہ ایسے بلوک کے لئے بیان کروں گا اور پہلے ہی لوگوں کے مطلب ایک قطع ہے کہ لفظوں کی اغلاق پر تیری غلطی کی بنیاد پڑھتا اور ہے سمجھتا اور ہے سننے کی بات بھول کرنا ہوں ماسٹر اٹک صاحب میں اہلی علم بیٹھے ہوئے جائیں استاذ استاذ بہت ساری میں پڑھاتے پڑھتے لفظوں کی اغلاق پر تیری غلطی کی بنیاد تُو اے وائز آگ سمجھے میرے ان اسرار کو ہے جن کی اندر تکبر و حص کا راج محبوس وہ مردہ دل کیا جانیں گے لذتِ پیان کو چاندر غلط لفظ پڑھے اور ان پر اپنی ایک تعمیر کر لی ایک کھل تعمیر کر لی وہ غلطی کی بنیاد جائیں اغلاق پر غلطی کی بنیاد ہوتی ہے غلطہ ایڈیاد نسلیاد اُترے ایک تحامت میں بنا لی ہم ہوا اور پہل پہل پہلتی کرتا لفظوں کی اغلاق پر تیری غلطی کی بنیاد تُو اے وائز خواب سمجھے میرے ان اسرار کو ہے جن کے اندر تکبر و حص کا راج محبوس وہ مردہ دل کیا جانیں گے لذتِ پیار پیار کہتے ہیں یہ ساہی چیزیں اندر سے راج پاہت پہنے بڑھتی ہیں اگر ان چیزوں کو اور ان راجوں کو سمینہ ہے تو کسی منافی کے شاعر نے کہا رہا ہے کہ جا اٹھ کے کسی یار دے قدمہ تصیر رکھتے ہیں جا تصیر رکھتے ہیں یہ بیڑا لکھتے ہیں اپنی زائری رہونت ہے یہ تو فیرامی ہے کہ اس کو نباہ تو پھر دیکھ کہ راج کیا ہے زندگی کیا ہے نشاہ عیش اور مشتت کیا ہے تو ایک فقیر گزرے ہیں اسی طرح ایک عالمی دین تھے جیسے میں نے کہا رہا ہے کہ کچھ پڑھ کے پڑھ جانے والے ہیں ہموں راستے سے بزور رہے ہیں تو کچھ جیزے پڑھ جاتے ہیں تو وہ پڑھ رہے تھے قرآن کریم قرآن کریم پڑھ رہے تھے قرآن شریف سمجھے ہو اللہ باہر نے کلام دہ رہا ہے تیس پارے اور وہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا کوئی اعتداب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن ہے یہ تیس پارے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے ہم نے مان لیا کہ واقعہ تاں یہ اللہ کا کلام ہے ہویا کلام اللہ کی بھی پہچان وہ زبانِ مصطفیٰ کر دی ہے اللہ کی کلام کی پہچان اب دیکھے نا اگر میں جاتا ہوں مثلا کسی اور شہر میں یہاں سے کسی اور جگہ پر چلا جاتا ہوں کسی طرح کسی کا نام افریکہ ہے افریکہ جہاں ہماری زمانی میں وہاں جا کے اگر میں کچھ بولتا ہوں تو ان کو نہیں سمجھائے گی اگر وہ کچھ بولتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھائے گی اب یہ دیکھے اللہ بولتا ہے مصطفیٰ سمجھائے گی اگر دوسرا بندے کی بندہ زبان نہیں سمجھتا اللہ کی قوم سمجھتا پتہ یہ چلا یہ پہلے پاس تھے اب یہاں فرش پہ آگئے ہیں آرش سے فرش پہ آگئے ہیں پہلے پاس تھے اب یہاں آئے ہیں اب وہ جو کلام آ رہا ہے کیونکہ ان کا اتنا ہے یہ سمجھ دے ان کی دہان کی بولی ہے ان کے دیش کی بولی ہے یہ بولی یہ زبان ان کے دیش کی ہے یہ سمجھ دے ان کو فکر ہے کہ بہت نہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کیا دے سکتے ہیں کیا علم ہے کیا سنتے ہیں ان باتوں سے نکلو جو کلامِ خدا سمجھ کے سمجھا سکتا ہے وہ سارے کلاموں کو سارے علم کو جان سکتا ہے سب سے بڑا علم یہ ہے کہ اللہ کے علماتوں کو سمجھے کسی لوگ سے کوئی نہیں سمجھتے کسی مجھوپ کی بولی ہوتی جتنا بھی ہے علم کو اس کے لقص کو بھی نہیں سمجھ سکتا ہم نے اکثر دیکھا ہے جناب کے ساتھ بعض اکامات پر ہم جہے ہیں بھری ستا ہے بہت سارے ایسی جبوں پر براستے میں چلتے ہوئے براستے ملقات ہوتی تھی ان کے زمانے کے چند دیکھ رہے ہیں یہ سارے جانتے ہیں یہ سارے عام ہی بھی یہ سارا تماشا ہوتا رہا مگر وہی بات ہے کہ انتی آپ کو کیا آئے نظر کیا دیکھیں میں نے اکثر دیکھا ہے جناب کو محسوس جھپکی ملتے تھے تو وہ چند دیکھ باتیں کر جاتے تھے کسی کو کوئی سبس نہیں آتی تھی کہ یہ نہ انہیں کہا جا بعد میں جناب کو ڈیفائن دیکھتے تھے کہ یہ ہو چکا ہے اور یہ ہونے والا ہے اور پیسے ہی ہو جائے گا صرف بہت نہیں بہت بھی ہے برسات بھی ہے سوکات بھی ہے بہت بھی ہے ماشاءاللہ 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 تو اب یہ ایک معرفت کی زبان چندے پڑے لکھیں اہل علم لوگ ساتھ کوبے بیرا ایک فقیر دمیر کو سمجھتا ہے اور ایسے نہیں کوئی سمجھاتے تھے بھی یہ ہوتا ہے یہ آدھے ہوگا ایسے ہوتا تھا کونکوں تک دردو بدل کرم پر ہمیں سارا تک انہیں ہوتا تھے ہم نے دکھا کہ انہیں اسے کسی کی چیزے ہیں انہیں ہوتاں پھر دکھا تھے ماشاءاللہ 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 تو رب کی پہلی رب کی زبان کمال کی بات ہے اور تو وہاں بڑے بڑے اے لوگ تو وہاں بھی تھے سب ہمیں لکات ایسے لکات یہ کہ کسی نے جواب ہی نہیں دیا بیت اللہ نے جس کے نتیجے میں جس کی بکاری میں ناتے نکال پوصل اتری کیونکہ یہ اس کشانی نحضور ہی اصلین اکری مہن ہے تو اللہ نے اتارا اس وجہ سے یہ لڑکات ہو کیونکہ ان کا بھی جواب نہیں ہے ان کے اتنے والی آیات کے جواب تو وہ لڑکات ہی بڑے بڑے اہلیں بڑے بڑے اہلیں موجود تھے لیکن زبان وہ سمجھتا ہے جدا ہوگا ہے پہلے وہاں موجود تھا اب دیکھیں نا کہ اللہ کی زبان کو سمجھنا یہ علم ہے یہ علم ہے اس کی نراب نہیں کر سکتا کہ جانا یہ ہے کہ جانے تو رب کی زبان جانے اس سے بڑے علم ہے تو جو رب کی زبان پر جان سکتا ہے تو اتنی کائنات گئے اس کیلئے کچھ بھی نہیں کیونکہ ساری کائنات کے مالک و وارث اور خالق کی زبان سے آشنا ہے ربوز اور اسرار کے آشنا ہے اتنی بڑی کائنات اس کیلئے چیز ہی ہوگی وہ جب چاہے جہاں چاہے اپنے در بڑا دے اور کرایا ہے تمام مکتوہ فقر کی قطب میں موجود ہے مزار ادس میں تو کوئی جاتا ہے سیدان کو جفائی کا واقعہ آت بار نکال لی وہ سب بھی دیتے ہیں پانچ سو پچ پن ادری یہ لیکنے دبلیگی جماعت کے لوگانے مورد زفری حساب ہوئی لیکنے تو میرے کہنے کا مقصد کہ داتے کے مصطفیٰ پر باز مک کرو موسیقی